موسیقی موسیقی کیا حال چالے بھائی آپ لوگوں کے کیسے ہیں آپ لوگ میرے بچوں میں آشو کمار ساہو آپ کا منٹر آپ کا کریئر گئی سواگت کرتا ہوں آپ سب میرے بچوں میں آپ کیا حال چل رہا ہے اس یونٹ کے اندر یہ سلیبس جو ہے آپ کا اگر ان کمپلیٹ ہے تو کمپلیٹ کر لینا یہ اپنا ہو چکا ہے یوٹیوب آلی کلاس میں یہ اچھیور میں 9th یونٹ چل رہا ہے ریسپیریٹری 8 یونٹ کمپلیٹ ہو گئے ہیں کریش کورس میں ہیمیٹو آج کمپلیٹ ہو گیا سائیکٹرک کے آپ کے 49 تک لیکچر ہیں فون کے دو کلاسز ہو گئے ہیں 50 ہو گیا ہے 51 آج آپ کا کلاس ہے ٹیسٹ میں آپ کے 9 10 ٹیسٹ ہو گئے ہیں 11 والا ٹیسٹ جو ہے کمپلیٹ اور مسکلو دونوں کا ٹیسٹ آنے والا ہے سنڈے کو ٹھیک ہے ارے بات سمجھ میں آ رہا ہے سب کو آج بات کر رہا ہوں میں چپٹر 5 کے بچے ہوئے کوشن جس میں ہم اسپیشل پاپولیشن سے ریلیٹڈ کوشن کر رہے ہیں اسپیشل پاپولیشن کیا کیا ہوتے ہیں ایک بار اس کے بارے میں سنیئے کون کونسی پاپولیشن کو ہم اسپیشل پاپولیشن کنسیڈر کرتے ہیں تو بیٹا ریش ریشیل اور ایتھنک مائنورٹیز جو ہوتے ہیں جیسے افریکن امریکن ہے اینی بلیکس جو ہوتے ہیں ہسپینک سے لیٹن سے میکسکو ہیں نیٹیو ہیون والے لوگ ہیں پیسیفک آئیس لینڈر ہیں امریکن انڈین سے الاسکا نیٹیو ہے ایشن امریکن ہیں یہ ہے ریشیل اور ایتھنک مائنورٹیز لیس بیان ہے گے ہے بائی سیکسول ہے ٹرانس جنڈر ہے کوئیر ہے کوشنگ انڈیویزول ہے ان کو کہتے ہیں بیٹا ڈیو بیٹی کیو کیا کہتے ہیں شورٹ میں ال جی بیٹی کیو یہ وہ لوگ ہیں جو لیس بی این گے بائی سیکسول اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں ٹھیک ہے ہوملیس کٹیگری ہے سوشو اکنومیکلی ڈیس اڈبانٹیج والی کٹیگری ہے انٹیلیکشول ڈیسی بلیٹی والے لوگ ہیں بیٹر ڈینڈیویز والے پرطاڑیت کیے ہوئے ابیوزر نیگلیکٹ کیے ہوئے سنگل پیرنٹ والا کوئی بچہ ہے جس کو ایک ہی پتہ یا ماں دونوں میں سے کسی ایک ہی پیرنٹس نے پالا ہے فوسٹر چڑڈرن سے انڈیویزول with the mental illness mental illness والے انڈیویزول ہے آلڈر سے ملٹری کے ویٹرین سے پریزنر ہے ایمیگرینٹ کیے ہوئے یا ریفیوجی ہے جو شرنارتی ہے انڈیا میں گھوز گئے ہیں جیسے ڈینڈیویزول with chronic illness تو یہ ٹوٹل 14 categories ہوتی ہیں 14 categories ہوتی ہیں ٹوٹل ان 14 categories کو ہم نے فنڈا کی پہلی unit کے اندر include کیا ہوا ہے میرے دوستو یادی میں کہوں نا تو سونڈر سے best اور best کوئی سی بھی guide نہیں ہے nursing کے اندر جتنا میرا انبہ ہوگا ابھی تک ٹیک ہے یہ ایک اتنی شاندار اور اتنی standard کتاب ہے کہ جس نے اگر اس کے question کر لیے نا پورے تو سمجھو وہ نکال دے گا exam کو ٹیک ہے تو یہ جو fundamental کا first unit ہے وہ special population سے related questions آپ سے پوچھتا ہے اور special population میں یہ ساری 14 categories جو ابھی میں نے آپ کو بتائی ہے ان categories میں آنے والے لوگ شامل کیے جاتے ہیں تو question number first آپ لوگ دیکھئے گا the nurse is completing the admission assessment for a client who is intellectually disabled disabled ایک ایک question مزل تیرے پگ چھومے گی کی آز نہیں تو کل کس category ڈا 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 جب ان سے کوئی بات پوچھی جاتی ہے نا تو وہ سٹک جواب نہیں دیتے ہیں اور گول مول گھوماتے ہیں سمجھ میں آگیا آپ کو گول گول گھوماتے ہیں ایک سے زیادہ جواب دیتے ہیں وہ ایک بات کے تو ہمارے لیے ان کا جو ہسٹری کلیکشن کرنے والا سٹریپ ہوتا ہے نا وہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے فیزیکل ایگزامینیشن تو ہم ہمارے حساب سے کر لیں گے کیونکہ فیزیکل ایگزامینیشن میں کیا دکت آئے گا انٹیلیکشوالی ڈیسیبلڈ لوگوں کے لیے تو یہ تو آنسر آئے گا ہی نہیں سمجھ میں آئے آپ کو نرسنگ کیئر پلان کرنے میں بھی کیا دکت آئے گا بھائی صاحب کچھ بھی نہیں آئے گا ایک بار ڈاٹا کلیکٹ ہو گیا تو ایڈمیشن رسک آسسمنٹس اس میں بھی کوئی تکلیف نہیں آنے والا ہے تو سب سے زیادہ ایمپورٹنٹ ہمارے لیے سمجھنے والی بات یہ ہے کہ انٹیلیکشوالی ڈیسیبلڈ لوگ یعنی کی لو آئی کیو والے لوگوں کو کچھ پوچھا جائے وہ بتاتے کیا ہیں یعنی کی ان کے ساتھ تکلیف آپ کو یہ آ جائے گا انٹیلیکشوالی ڈیسیبلڈ والے لوگوں کے ساتھ میں جن کا آئی کیو کم ہے مینٹلی ریٹارڈڈ ہے ایسے لوگوں سے آپ اگر کوئی انفارمیشن لیں گے تو وہ گول مول یعنی کی الٹے پلٹے انسر آپ کو دیں گے تو آپ کو تکلیف یہ آ جائے گا کہ ہسٹری کلیکٹ کرنے میں بہت ادھک سمجھ لگ جائے گا اب کلیر ہو گیا آپ کو یاد رہے گا نا یہ کوشن یاد رکھنا آپ ہمیشہ انٹیلیکشوالی ڈیسیبلڈ لوگوں کے ساتھ میں ہسٹری کلیکٹ کرنے میں بہت ادھک ٹائم کنزیوم ہو جاتا ہے بولیے چھرہ کلیر ہو گیا کیا نہیں ہوا کلیر ہے پر first option is the right answer میرے ساتھ صرف اور صرف پڑھائی کرنا ہے آپ لوگوں کو باقی ٹائم پاس کی امید بالکل مت کرنا ٹھیک ہے question number 10 nurse working in a correctional facility correctional facility کا مطلب ہوتا ہے صدار گرہ ٹھیک ہے نا صدار گرہ جہاں پر بچوں کو بھیجا جاتا ہے صدار के लिए is carrying a new prisoner ایک prisoner यहां पर केडी जो है वो भरती है उसका care कर रहे हो आप correction facility में कि the client ask about health risk आपको बताना है health risk associated with the living in prison जो जैल में रहते हैं ना उन लोगों को कौन सी health risk की संबावनाय होती है how should the nurse respond दिमाग लगा के जवाब देना बेटा टेप टुपा के मत देना IQ का प्रयोग करना अपनी IQ लगा के यह वताओ मुझे आप कि जो prisoners होते हैं केडी होते हैं उसको आप सुधार ग्रह के अंदर care कर रहे हो correction facility में correctional facility care आप दे रहे हैं तो आपको यह बताना है कि जो prisoners होते हैं उनमें कोन सी health related risk काफ़ी ज़ादा होती है उनमें कोन सी समश्याएं ज़ादा होने की संबावना रहती है आपके पास option है यह 4 are how should the nurse respond kya respond karo rahaska the health risk associated with living in a prison to health care is very limited in the prison setting living in a prison is not different than living at the home living in a prison can predispose a person 2% different health condition or living in a prison is similar to living in a condominium complex or the dormitory تو آپ اس کا جواب کیا دوگے میرے ساتھیوں question بڑا جبردست تھے यहां पर आपको यह समझना होगा कि जो जेल में रहने वाले कैदी होते ना उनमें कई बार मैंने पढ़ाय था ना transgender टाइप के गे टाइप के इस टाइप के लोग भी वहाँ पर बन जाते हैं एक काफी लंबे समय से रह रहे हैं तो ठेके ना droplets वगिरा sneezing यानि hygiene वो maintain नहीं करेंगे ठीके ना तो उन लोगों में क्या-क्या समझ्चाएं बन जाती हैं मेरे दोस्तों सबसे पहले तो आप समझ लीजेगा STDs की संभावनाय काफी ज़्यादा बढ़ जाती है उनमें HIV AIDS की संभावनाय काफी बढ़ जाती है उन लोगों के अंदर Prisoners को care दे रहे हैं तो living in a prison can predispose can predispose a person to different health conditions ये विक्ति जो है prison ये दूसरे लोगों को predispose कर सकता है जो different health conditions में रह रहे हैं तो ये बात का विशेश आपको ध्यान रखना चाहिए जब भी आप किसी prisoner का care कर रहे हो तो वो दूसरों के लिए भी एक infection का source हो सकता है clear हुआ आपको अब जैल में रहने वाले लोगों की जब care करोगे आप तो कैसे ध्यान रखना है समझ में आया आपको एक अच्छा nurse बनाना ही मेरा सपना है आप सबको एक अच्छा intelligent good decision making वाला nurse बनाना ही मेरा सपना है कि एक अच्छा nurse बन करके भूगली से जाए चाहे वो कहीं भी जाए देश के विदेश के किसी भी hospital में अपनी सेवाएं दे लेकिन वो कम से कम एक अच्छा intellectual nurse होना चाहिए clear है मेरे दोस्तों समझ के आप class मेरा आपको पूरे दिन इतनी classes लेकर के मैं ठक जाता हूं फिर भी उसके बाद रात को 10 से 11 मैं कोशिश करता हूं कि आप लोगों को कुछ knowledge और भी दे दूं बाट दूं चो मेरे पास ग्यान का भंडार है अगर उस क्यान के भंडार से किसी का भला हो सकता है तो वो मैं आपको दे दूं लेकिन चो आप लोग इतना वो करते हो ना कि class like करने के लिए तुमको कहना पड़ता है कोई कहरा है सर मुझे printed notes दे दो जबकि मैं सारी चीजे समझा देता हूं तो उसके बाद इतना कभी-कभी होसला तूट जाता है मेरा भी कि यारे कहां में भी पढ़ गया इनके चक्कर में ऐसी करके तो बेटा हम लोगों को मैंने हमेशा काए कि एक अच्छा गुरू शिश्य का रिस्ता अगर निभाना है तो गुरू की बातों को follow करना सीखो गुरू का आदर करना सीखो गुरू ने आपसे अगर कोई बात बोली है ना उसको नहीं मानते हो आप अगर आप वाकई में ऐसा अगधा कर रहे हो ना तो आपके जिर्दगी में बहुत बड़ी गल्ती कर रहे हो यह आप दिमाग में बिठाई लेना unanim के रहे हैं कि आपके टीचर ने कुछ बोला आप किसी भी लेवल पर के क्योंना हो नहो और किसी भी पोस्ट पर क्योंना हो यह उस पहर नोख आप नही لیے ایک دم بلکل نش پاپ ہوتا ہے گروہ اتنا زیادہ اپنے ششوں کا بھلا چاہتا ہے اور اگر ششے جو ہیں پھر بھی اگر اس بات کو نہیں سمجھتے ہیں نا تو گروہ کا جو من کی ویدنا ہوتی ہے نا دکھ ہوتا ہے نا کیونکہ وہ بہت تھکا ہوا ہے کچھ بھی ہے لیکن اپنے لیے پھر بھی ٹائم نکال رہا ہے کہ ایک نولیج ہمیں دے رہا ہے ہمارے کو سمال رکھا ہے ایسی پینک ستیتی میں جب ہم تراہی مام کر رہے تھے تب ہم لوگوں کو سمالا ہوا ہے تو یہ ایک بہت بڑا پارٹ ہوتا ہے جو ٹیچر سچے ہوتے ہیں وہ آپ کے ساتھ کھڑے رہتے ہیں اور آپ ان کا سممان نہیں کرو تو یہ آپ کی گلتی ہوتی ہے باقی دیکھو اپنے اپنے سنسکار ہوتے ہیں اس میں میں زیادہ کچھ نہیں کہوں گا آپ سے آپ جیسا ٹھیک لگے آپ کریں کیونکہ مجھے میرا دھرم نیوانا ہے آپ کو کیا لگتا ہے کیسا کیا کرنا مجھے ihr系 ا mortal خψی سے بھی میرا ہے WHAT گو ظینوں سے ہوتے ہیں کہ ہر ایک سشے ارجن نہیں بن سکتا ہر ایک سشے اکلام نہیں ہو سکتا یہ تو میں مانتا ہوں ہر سشے ارجن بن جائے گا تو پھر باقی کا کیا ہوگا ٹھیک ہے نمیں تو ہر سشے ارجن نہیں ہو سکتا ہر سشے اقلام نہیں ہو سکتا یہ میں جانتا ہوں اور اگر ہو جائے گا تو پھر اس کی زندگی نہیں بن جائے گی کیا ایسا کر کے ٹھیک ہے پیٹا آگے اگلا question میں کرتا ہوں آپ سے next question number 11 nurse is caring for the female client آپ ایک female client کو care کر رہے ہیں ای ڈی میں آپ ہیں emergency department میں who present with a complaint of the fatigue اور shortness of breath question جو ہے very very most important ہے اور بہت جبردست question ہے میرے بچوں اس پہ آپ کو m's لکھنا ہے ٹھیک ہے نا question بہت important ہے physical assessment finding کونسی physical assessment finding if noted by the nurse warrant a need for follow-up اس میں سے کونسی finding finding ایسی آپ کو ملے یادی تو آپ follow-up کرنا اوچت سمجھو گے جہرہ answer put کرو question کو بہت دیماغ سے سوچنا ہے سمجھنا ہے easily answer نہیں آئے گا tip کے answer نہیں دینا ہے دیماغ لگا کے answer دینا ہے ٹھیک ہے clear ہو گیا سن لیجیے گا دھیان سے یہاں پر جو کیس آپ کو دیا ہے اس میں یہ کہا ہے کہ ایک فیمیل ہے جو امرجنسی ڈپارٹمنٹ میں آئی ہوئی ہے اور وہ فٹی گئے اور اس کی سانسیں فول رہی ہیں اور بہت ہی تھکی ہوئی ہے فٹی گئے اور سانسیں فولی ہوئی ہے shortness of breath ہو رہا ہے آپ سے یوں کہہ رہا ہوں کہ اس کی علاوہ یہ دونوں findings کی علاوہ ایسی کونسی finding اگر آپ اور بھی دیکھ لو تو آپ کو وشیش فولو اپ کرنے کی آوشکتہ پڑ جائے گی ایسی استثیتی میں دیکھتے ہیں جرام سب سے پہلا red and sclera of the eye آنکھوں کا sclera لال پڑا ہوا ہے زیادہ کوئی فرق نہیں پڑے گا آنکھوں کا sclera red پڑا ہوا ہے کیا اس پہ فولو اپ کی ضرورت ہے dry flacking knotted on the scalp scalp کے اوپر dry flacking type کی skin ہو رہی ہے dry dry سا ہو رہا ہے تو کوئی زیادہ وشیش بات نہیں a scally rash knotted on the elbow اور knee knee اور elbow area میں rashes ہو رہے ہیں تو بھی زیادہ فرق نہیں پڑے گا کوئی وشیش فولو اپ کی یعنی کہ ان دونوں کے ساتھ میں یہ تینوں findings کوئی وشیش بات کو indicate نہیں کر رہی ہے لیکن یہاں دیکھو reddish purple mark on the neck میرے دوست یہاں پر گردن پر آپ نے دیکھا جیسے ہاتھ میں کلائی میں پورا لال کلر کا ایسا purple mark ہو رہا ہے گردن پر ایک red mark ہو رہا ہے لال پڑا ہوا ہے مطلب کسی سے مارا ہو جیسے کی جیسے کسی چیز سے اس پہ حملہ کیا ہو مارا ہو تو یدی اگر ایسا mark آپ کو دیکھتا ہے کہیں بھی arm پہ دیکھ جائے یا آپ کو کہیں eyes پہ دیکھ جائے neck پہ دیکھ جائے wrist پہ دیکھ جائے اور یہ woman fatigue ہے گھبرائی ہوئی ہے اوکے بہت ہی ڈری ہوئی ہے تو میرے دوستو یہ ہے battered کی ہوئی woman battering woman ہے یعنی کہ کسی نے پرطاریت کیا ہوا ہے یعنی abused کا کیسے کیسا کیسے abused کا کیسے آپ کے پاس ہے اور اس کیسے میں آپ کو اس کا follow up کرنا چاہیے کیونکہ اس کو depression anxiety اس طرح کی سمجھائیں بھی آ سکتی ہے post traumatic stress disease بھی ہو سکتا ہے اس کو clear ہو گیا کہ نہیں ہوا سمجھ میں آ گیا آگے دیکھو اب next question یہ جو photo آپ دیکھ پا رہے ہو اس میں کون سا phobia ہے یہ اس phobia کو کیا بولوگے آپ کیا کوئی بتا پائے گا یہ کون سا phobia ہے کون سا phobia ہے یہ phobia کیا ہوتا ہے کلسٹرو phobia very good آپ نے جواب تو صحیح دیا کلسٹرو phobia آپ نے جواب تو صحیح لکھا ہے لیکن کیا ہوتا ہے کلسٹرو phobia کون بتائے گا کلسٹرو phobia means کیا ہوتا ہے very good due to fear if someone confined himself اور someone confined herself in a particular closed space ڈر کے مارے یدی اگر کوئی وقت اپنے آپ کو کسی particular کمرے میں یا ستھان میں یا کسی چیز میں بند کر لیتا ہے تو وہ کلسٹرو phobia جیسے cockroach آگیا cockroach کے مارے کیا ہوتا چھوٹے بچے بلکل کہیں جا کے چھپ جاتے ہیں تو that is called cluster phobia understand guys clear ھیک یہ تو کوئی priority نہیں ہوگی hiper lipid hypertension priority نہیں ہوگی substance use بھی priority تو نہیں ہے لیکن post traumatic stress disorder جو ہے دوستو اگر یہ کسی میں ہوا تو اس condition میں safety یہاں پر matter کرتا ہے safety بن جائے گا ہمارا سب سے پہلا priority safety کی case میں اس لیہ ہم condition next question کر گا the nurse caring refugee جو جیسے بھارت کے اندر کون سے refugee آگئے ہیں بھارت میں کون سے refugee زیادہ بھر رہے ہیں بانگلہ دیسی نہ بھارت میں کون سے refugee ہیں بانگلہ دیسی ہے نا رہنگیا بھارت بھارت میں آگئے تو ایسے refugee جو لوگ ہوتے ہیں ان میں کون سی health care need priority پر رکھیں گے آپ کون سی دکھت ان لوگوں کو سب سے زیادہ priority پر رکھنا ہے آپ کو ہاؤس چیک کرنا clean water transportation یا mental health care services کیا priority دیں گے کیونکہ refugee ہے گھر نہیں ہوتا ہے پر خان پان نہیں ہوتا ہے تو یہ جیسے refugee کیا ہوتا ہے وہاں کوئی پاکستان میں اسطیتی خراب ہے تو اس طریقے سے میرے دوست کیا ہوتا ہے پر پاپولیشن کے لوگوں کو نہیں ملے گی تو اس سے لوگ مانسک روپ سے پرطار ہوں گے اور وہ ایسی جگہ پہ شرن دیکھنا چاہیں گے جہاں ان کو سمبھالا جا سکتا ہے جہاں ان کو مدد مل سکتی ہے تو ایسے کیس میں شرن آرتی جو ہوتے نا ان کو آتے ہیں تو ہم mental status ان کا چیک کریں گے یہ ہماری priority ہوگی تو mental health care services provide کرنا that will be the priority in case of the refugees clear ہو گیا ہے food and water نہیں food and water تو یہ کھا لیں کر لیں لیکن ہمارا priority پہ ہمیں لینا ہے health care need تو وہ سب سے پہلے ان کا مانسک سنتولن جو ہے وہ صحیح کرنا ہوگا clear ہو گیا نا سب سے پہلے مانسک سنتولن وہاں پر ان کو stress torture ایسا چیز جھلنا پڑا اس لیے ایسا دیکھ ایسا اب آپ کو کہہ رہا ہوں میں کہ اگر کوئی بھی client ہے ویٹا اور وہ follow آپ کے لیے آپ کے پاس جسے which action کون سا action nurse will best facilitate adherence to treatment regimen for the client with a chronic illness chronic illness بہت ادھک سمیے سے اگر کوئی بیمار پڑا ہوا ہے کافی سمیے بیماری سے care focus on managing a single illness at the time chronic illness کا کیسے جرہ یہاں پر جواب دیں اب یہاں پر ہمارا جو گول ہوگا گول جو مین ہوگا دوستو وہ ہوگا health promotion کیا ہوگا health promotion کرنا اب health promotion کے لیے اس کو follow up کے لیے بلانا ہوگا اب follow up کے لیے بلانے سے جیادہ better ہے اگر یہ chronic illness affected ہے تو you can arrange for home health care home health care آپ اسے available کروا سکتے ہو that will be the best action of your nurse okay nurse کا better action یہی ہوگا کہ آپ کیا available کروا دیں home health care اسے available چھے سے آٹھ واپس سے full batch sn 27 پھر واپس سے آکے class بنانا 9 بجے آکے جلدی جلدی سے کھانا کھانا اور پھر آپ کی class ٹھیک بٹا سر یہ crutch کیسے کب use ہوتا ہے 3.2 point بٹا اس کے لیے خلی ہار آپ کو میں سب سے بڑی recommend کروں گا میرا class لیا ہو آئے شاید وہ یہاں پہ دیکھ بھی جائے گا میں ایک منٹ آپ کو دکھاتا رہے ڈیوٹیوب کھولو ڈیوٹیوب کھول کے شاید ابھی مل جائے گا تو میں بتا دی ہوں آپ کو کون سا لیکچ آپ کو دیکھ کرچ گیٹ بائی گوگلی ایسے لکھا میں کرچ گیٹ بائی گوگلی ایسے لکھا دیکھتے ہیں ابھی آتا ہے کیا یہ رہا کرچ ٹریکشن گیٹ واکر یہ سارا تین سال پہلے کا کلاس ہے یہ دیکھو یہاں پر مل جائے گا ارے مل جائے گا نا یہ والا پاسٹر ایک گھنٹہ 44 منٹ کا کلاس ہے اس میں پورا آپ کو کرچ گیٹ واکر کین جو کچھ بھی ہوتا ہے سارے میں چل چل کے بتا رکھے ہیں demonstrate کر کے اس کو لے لینا آپ کو بک کون سی صحیح رہے گی کون سی کس کے لیے بک صحیح رہے گی کون سے exam کے لیے exam related کچھ بتا دیجئے سر NGS ہو رہا ہے NGS کے بارے میں تو میں نے بہت سارے ویڈیوز لے رکھے ہیں بیٹا ویڈیوز میں آپ ایک بار دیکھئے جا کر کے آپ کو کوئی انجائیٹی نہیں ہوگا میرا student تو کبھی tension میں آتا نہیں ہے سر اگر الگ الگ hospital کا experience ہے تو m دے سکتا ہے یا ایک hospital کا experience چلے گا الگ الگ سر میرے پاس experience نہیں ہے تو کیا مجھے NORSEED دینا چاہیے یا نہیں اگر دینا چاہیے ویسے آپ کو انبوہ ملے گا اگر کچھ کر سکتے ہو آپ form fill کر دیجی گا آپ دیجئے اس experience ہوگا آپ کو آنے اگزام میں اصلیت پتہ چلے گی سر اگزام آنے سے پہلے کوئی mcq کی class start کریں گے کیا اگزام آنے سے پہلے کوئی mcq کی class کریں گے کیا یہ کلاس کیا مجا تھوڑی ہو رہی بھائی کیسے سوال پوچھتے بھائی عووی عبداللہ سر وہی question diuretic in class of patient with renal failure آرے renal failure کا patient ہے تو diuretic کیسے دوگے اس کو یار diuretic نہیں دینا ہے renal failure کے patient کو نور sit کے لیے best book تو میں ابھی سمجھا یا best book کچھ بھی نہیں ہے نور sit کے لیے اور نور sit ہی کیا ہر exam کے لیے سون ڈرز میں ہزاروں بار آپ کہہ چکا ہوں بیٹا کہ سون ڈرز ہی وہ book ہے جس دنیا کی ساری nursing کی کتابیں توڑ توڑ کر کے بنا رکھئے nursing انجو ٹین ریس اگر انجو ٹین کنورٹنگ انجائیم سے ڈرائی کف ہوتا ہے کسی میں تو پھر ای آر بھی دیں گے انجو ٹین ریس ای بلوکر ڈی سر آپ آرام کر لو سر کریں گے آرام کریں کوئی دکھت نہیں آپ تو بولتے جب آپ کے جو جو ڈاؤوٹ سن وہ سب آرام سے بولتے جو آپ اپنی ساری سمجھ چاہوں کو کوئی دیکھ کر نہیں مجھ سر سیلری سلیپ مجھے سیلری 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 مل گیا ہے اس میں لاست سکس منت کا سیلری دکھا یا سیلری ملا کیونکہ ہمارا سیلری 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 دیا گیا ہے اس کی جورت نہیں ہے نا فرم بھرنے کیلئے بھرنے زورت پڑے سیلری بھرنے موشکان کا ریپلائی سیلری سیلری سیلیپ نے دے کر مجھے سیلری 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 مل گیا ہے کر تو دیا موشکان کا ریپلائی وہ چل جائے گا سیلری 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 سیلیپ چلے گا لیکن اس کی جورت تب پڑے جب document verification ہوگا تو اس کے لئے کیا کرنا ہے سیلری سیلیپ مینوالی بھی بنتی ہے اگر اکاؤنٹ میں نہیں آئی ہو تو مینوالی بھی بنتی ہے سیل 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 کر نورسٹ دے سکتے کیا نہیں دے سکتے بھی آپ پری اور مینس میں image بیس آئے گا image بیس تھوڑا بوت آتا ہے آئے گا اس ہی آنکیتہ پال sir you are so hard working ہم تھوڑا بھی ایسا ہوگا تو بہت خوش ہوں گے یا سی سی سر سو کوششن میں کتنے کوششن اٹینڈ کرنے چاہیے پری کے اندر بتاؤں گا میں اس پھر تھوڑا سا work کر کے homework کر کے فی ڈیسائیڈ کر کے ایک آدھ دن سیشن لوں گا exam کے پہلے تو اس میں explain کروں گا کتنے کتنے کوششن کرو تم لوگ آب نہیں کے جی ایمیو کے لیے آپ پی آر یاد کو سول کرو ٹیلی گرام چینل ہے اپنا گوگلی کے نام سے سرچ کرنا اس میں آپ کو مل جائے گا ٹیلی گرام چینل آر آر این سی جانے کے بعد رجیسٹریشن نمبر مل جائے پچھلا سے پچھلا جو نور سی ٹیلی اس میں میری 72 کلاس ہیں اس میں صرف image based question کروا رکھیں تھوڑا سا کسرت کرو اور previous classes ان کو پورا image based اور اس طریقے سے کروا رکھیں جیسے تمہیں ابھی یہ سارے question یاد ہو جاتے نا ویسے community obc pdr سب کے image یاد ہو جائیں گے آپ کو وہ کرنا ہے instrument پورے پرلاد کچھی سوپر شاندار جوڑدار classes by diamond of nursing very good thank you so much for your great compliments sir آج class نہیں ہو گی کیا वाओ अब ये नीन से उड़ूट के आते हैं पता नी कहा कहा से क्लास नहीं होगी क्या देखो आप देखो तो सही मतलब बच्चा किस level से भाई साब बेयोशी में जीता है अब बता उसका क्या करे टीचर करे तो क्या करे तुम बता मुझे तुम मान दारी से बता मैं क्या करूँ क्या करना चाहिए मुझे नेगेटिव पढ़ने से कम होगे बिटा सर स्टी स्टी को भी सेंट्रल सर्टिफिकेट चाहिए होगा फ्रॉम फीलब करने के लिए हाँ चाहिए न स्टी स्टी को तो विशेष चाहिए इस्पेशली आपकी जो अभी मैंने क्लास लेऊँगा मैं अभी वो नहीं करूँगा कुछ दिन रुख जाओ मैं अनॉंस कर दूँगा उसको इसी क्लास के अंदर जो आपकी मैंने क्लास रेपिट फायर वाली क्लास अनॉंस करी उसको मैं थोड़ा सा भी बना रहा हूँ उसका कंटेंट बनने के बाद मैं आपको बता दूँगा कितनी तारीक से शुरू होईगी तो उसके चक्कर में भी परिशान मत हो ठीक है इसी क्लास में अनॉंस करूँगा बता दूँगा कितनी तारीक से पूरा प्लान उसका सारी चीज बताऊंगा आपको सराज आपके बराबर आ गए क्लास पूरी करके ठैंक सर आप जो कर रहे हैं कोई सोच भी नहीं सोचा भी नहीं होगा आपने हम सब के लिए किया ठैंक सर मनीश मॉस्ट वेलकम और ठैंक यू सौ मच ने तू याद हो रैपिड फायर वाली क्लास एन क्लिक्स के लिए है या फिर बाकी एक्जाम बाकी एक्जाम के लिए रहेगी वो ग्लास नहीं और नॉर्सेट प्री में काम आ सकती यह ज्यादा से ज्यादा पिति कुमारी सर पढ़ते समय बाद में भूल जाती हूँ क्या करूँ रिवीजन करो बिटा रिवीजन USA में कहां से हैं आप शिट हाव तो रिद्यूज नेगेटिव मार्किंग रिद्यूज नेगेटिव मार्किंग के लिए बिटा रिवीजन रिवीजन मस्ट है मस्ट पर्फेक्शन जब तक नहीं आएगा टेक्सास से हो इंडियन हो या फिर उसे से ही हैं प्रॉपर रेजिडेंट पंजाबी हो अच्छा मैं भी USA से देख रही हूं सर एंजल एंजल और स्कॉर दोनों मेरे को वाटसअप करके और मेरे से बात करो दोनों काम है तुम दोनों से ठीक है न वाटसअप नमबर है ना मेरा 8-9-4-7-8-7-9-1-4-3 दोनों बात करना मुझसे ठीक है और कोई बात प्रियंका सेंट्रल का तो नहीं होता सर कास सर्टिफिकेट एक बार भी बनता है जो हमारे पास है प्लीज बता दी सेंट्रल का तो नहीं होता है कास सर्टिफिकेट एस्टी एस्टी का वो तो एक बार ही बनता है जो हमारे पास है ایک بار آپ تو ایسا کرنا نوٹیفکیشن ہے نا اس کو پورا دھنگ سے پڑھ لینا کیا کہہ رہا ہے وہ ٹھیک ہے اس میں ساف ساف لکھا ہے سویتا سنا سر انکلکس کا بک سول کرنا اتنا ایزی ہو گیا کبھی نہیں سوچا تھا مجھے تو اسے دیکھ کر ہی ڈر لگتا تھا سر اب آپ کی وجہ سے اس کے question کرنے میں مجھا آتا ہے اور ایزی لگتا ہے clapping ہونی چاہیے بھائی ایک بار بہت بڑیا یہی confidence مجھے بلڈ اپ کرنا تھا کہ ایک واقعی میں different nurses میں create کر رہا ہوں knowledgeable intellectual nurses اور میں سفل بھی ہو رہا ہوں بچوں کے feedback دیکھ کر کے بچوں کی باتیں دیکھ کر کے کافی اچھا بھی لگ رہا ہے میرے کام جو میں نے سوچا تھا اس میں میں سفل ہو رہا ہوں امرپالی heart damage میں first enzyme کون سا elevate ہوتا ckmb ckmb ہے نا کانی کا شرما good evening sir میں آپ کی live class نہیں دیکھ پاتی sir but بات میں دیکھتی ہوں live دیکھا کرو live دیکھا کرو live کے الگ ہی بات ہوتی ہے daily 10 وجہ class ہوتی ہے sir kgmu کے بارے میں بتاؤ question کیسے آتے ہیں kgmu کے لیے آپ تھوڑا سا PR پر focus کرو PR جو ہے اس پر focus کرو اور ایک یہ class سیکھ لیا کرو daily اس سے concept کے بارے میں سمجھاؤں گا کی کیسے کیا ہے اچھا تم لوگوں نے میری speech دیکھیں نہیں دیکھی جو میں نے announce کیا ہے 15 اگست پہ جو میں نے specially آپ لوگوں کے لیے تیار کر کے اور بہت شاندار speech جو میں نے کیا تھا کہ آپ لوگوں نے دیکھا ہے nurses ہونے کا proud feel کرا نہیں کرا اس میں آپ نے میں نے پورا سمجھایا تھا کہ nurses ہونے کا proud feel کرو نہیں دیکھا دیکھنا اس کو سننا personally میں recommend کر رہا ہوں آپ کو دیکھنا آنا راجیشوری دیکھنا سرجی motivate us UPPSC nurses سوچ کے ڈر لگ رہا ہے ڈر نی کی کیا زورت ہے جو پڑھائی کرتا ہے وہ ڈر ہاں score اور angel دونوں آپ اپس میں ایک دوسرے سے بات کر لو angel georgia سے ہو تم اور score texas سے ہے ٹھیک ہے آ اوکی 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 آ رہا ہوں میں usa آ رہا ہوں بہت جلدی ہی تو ملوں گا تم دونوں سے ٹھیک ہے نا کام ہے اسی لئے میں نے کہا تم دونوں مجھ سے بات کرنا وہاں کھانے پینے رہنے کی ویوستہ تم دونوں کو کرنی اچھے سے پڑھائی تو تم رہے دونوں مجھ منیش ان کلیک اب ایسا لگنے لگ گئی جیسے پیار یادو سول کر رہے سچی میں بہت خوشی ہو رہی ہے مجھے آپ بس ساتھ رہنا ہمیشہ اپنا آشیر بنایا رکھ نا یس ڈیفینی منیش ملکل صحیح کہہ رہے بس میں ایک سپنا دیکھا تھا بچوں کی شکلیں چہر مرجائ ہوئے تھے تو میں دیکھا کتنے دکھی ہیں پیپر نے اچانک چوٹ کر دیا تھا تو میں وہیں سے ڈیسائیڈ کر لیا تھا بچوں کو ان پلکس کرا کے رہوں گا اور میں نے سپنا دیکھا تھا اور لگ بگ میرا مالو کی 60% 70% میرا سپنا پورا ہو گیا کیونکہ پوری n kliks کروا msn کروا دیا psychiatry کروا چل رہا چھوٹے چھوٹے سبجیکٹ بچیں تھوڑا سا پیڈیا ہے جس میں آپ کی n kliks پوری کر دوں گا سمن سنا سر میں ڈی ون سے آپ کا سات کلاس لے رہا ہوں اور آپ کو کوٹی کوٹی نمن سر اب n kliks کو کرنا بہت easy ہو گیا ہے thank you so much سمن جلدی سے سمن منیش آپ لوگ جلدی سے مجھے select ہو کے job لگ کے good news دینا میں اس بارے میں انتظار کروں گا آپ لوگوں کا کی آپ کی news کب سنو میں نام یاد رہیں گے آپ لوگ good news کا جی سر دیکھی بہت اچھ گریٹ ہو آپ یہ سمر پالی انکیتہ پال میرے teaching experience ہے میں eligible ہوں ایمز کے لیے ہاں ملکل eligible ہوں teaching experience ہے تو score i just watching your videos someone recommend your videos score you great and just try to recommend all your friends they are also preparing for the n clicks rn exam because every class is very beneficial for some of the students are studying from pakistan and kanada they are also preparing for the same exam to may be very beneficial okay kuldeep sahoo سر مجھے ایک دو دن پہلے پتا چلا کولدیف آجے گپتہ آپ سے پوچھا نہ مینے کی اسکیل والا کونسا ویڈیو آپ کو نہیں مل رہا سارے ویڈیو یوٹیوب پہ انسکیل والے مجھے بھی کچھ دن پہلے ہی پتا چلا پریتی اپنے دوستوں کو شیئر کرنا بیٹا تاکہ ان کو پتا چل جائے جانتے ہیں سر میں ابھی تھرڈیئر میں ہوں اور آپ کی کلاس دیکھ کر انکلک سول کرنا سیکھ گئی تینکیو سو مچ اپنے کالیج کے دوستوں کو بتانا بیٹا اپنے کالیج کے فرینڈز کی مدد کرنا آپ نے سیکھ لیا ان کو بھی سکھاؤ whatsapp پر ایک ویڈیو کا لنک مل جائے گا ہاں مل جائے گا نا میسیج کر دینا سر آپ سب کی اپنے شروع ہوتے وشال بس گوڑ بلیسنگ سے تو کر رہے ہیں سر میرے سے میٹس نہیں بنتا تو کیا نورسٹ نہیں نکلے گا نئی ایسا کچھ نہیں ہے میٹس بنتا نہیں بنتا تینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے نرسین پر کمانڈ کرو نیو بیچ کب سٹارٹ ہوگا سکار نیو بیچ آپ theoretically اگر کرنا چاہتے ہو تو آپ کو کس ٹائپ کا نیو بیچ چاہیے تھیوری چاہیے پورا یا پھر آپ کو اچیور چاہیے چاہیے تو اچیور بیٹر ہے اچیور ٹو میں ابھی اڈمیشن بھی چل رہے ہیں وہ بیسٹ ہے پرتی کماری سر سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ سر لائیو کلاس لے کی پیچھے والا کلاس کور کروں لائیو کلاس تو ڈیلی کرتے رو نا ورنہ کیا فائدہ ہوگا پیچھے والی کور کرنے کے چکر میں کرنٹ چھوڑو گے تو پھر بات تو وہ کی وہی ہے اس لئے آپ کو کیا کرنا پڑے گا لائیو بھی لینا پڑے گا اور ایک دو لیکچر پیچھے کے کور کرنے پڑے گے ٹھیک ہے نا تب برابر آوگے تھیوری والا تو آپ کو میں بتا دوں گا کونسا لینا ہے منیش آج question soul کیے تھے جیسے کی آپ نے کہا تھا کہ n clicks کرنے کے بعد تو پیار یاد ہو target آئی منٹوں میں soul کر دوگے تو آج question soul کیے تھے بہت 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 ریزلٹ آیا یہ ہی ہونا ہے ملکل رامواتی موریہ سر آپ کو دیکھ کے confidence آیا ہے very good سنیتہ سر اگر میں maths نہیں بناوں گی only nursing theory پر focus کروں گی تو بن جائے گا نا ہاں بن جائے گا last time پہ تھوڑا وہ دھیان دے لینا بسا سویتہ سینہ سویتہ سینہ got confidence in انکلکس question اور also share to my m's patna group of batchment and juniors thank you so much for your great efforts very good efforts سویتہ اپنے juniors کو ایسے ہی guide کرتے رہو کیونکہ ہم سب پروفیشن کی لوگوں کی جمہداری بنتی ہیں روز کے کتنے mcq کرنے چاہیے depend کرتا ہے آپ کے پاس کتنا ٹائم ہے چتنا بھی ٹائم ہے آپ کے پاس کروں زیادہ سے زیادہ ہمارپالی سر ریسٹ کر لو بلکل اب ریسٹ کریں گے اور کیا منیش سر جو آپ سول کروا رہے ہیں اس کے علاوہ کوئی اور بھی کلاس ہے وہ گلی پر جو ہمیں دیکھنی چاہیے اگر آپ repeater ہیں تو آپ کو achiever 2 کی کلاسز دیکھ لینی چاہیے اور اگر آپ آپ fresher ہیں تو آپ 30 days crash course سے آپ کی تھیوری کو revise کر لینا چاہیے یہ دونوں batches میں آپ کو personally recommend کر رہا ہوں جو لوگ ابھی نہیں جانتے ہیں ان کے بارے میں وہ آپ کریں ٹھیکے چلی اب thank you so much wish you all the best شب راتری چلتے ہیں اب میں بھی ریسٹ کرتا ہوں